نمسکا صبح بخیر आपका बहुत-बहुत स्वागत साथ ही आपको बता दू कि आप AI BOC के प्रेसिडेंट और चेर्मिन भी हैं आपने लगभग 37 वर्ष का वर्ष बैंकिंग सेवा में अपनी दी है सुनील जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे कारकरम बिहार बिहान में बैंकिंग की बात आती है तो लोग के मन में बहुत सारे सवाल बहुत सारे प्रश्ण बहुत सारी जिग्यासा और जागरुकता भी आ जाती है बैंकिंग एक ऐसी सेवा है जाहिर तोर पर उससे हमारे पूरे देश की जो नीव है वो टिकीवी है हर एक आम व्यक्ति हर एक चा اور آج ہم بہت سارے وشیوں پر جانکاری لیں گے آپ سے سنیل جی سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گے کہ یہ جو ورطمان کا سمیہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دیش کتنے بڑے سنکٹ سے جوج رہا ہے ایسے میں سیدھا اس کا جو پربھاؤ ہے وہ وطے ویوستہ پر پڑی ہے آرثک ویوستہ جو ہے وہ ہلسی گئی ہے پچھلے دو ورشوں سے اس بارے میں میں چاننا چاہوں گے کہ بینکوں کی کیا رنیتی ہے یا آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسا ہے پریڑنا جی کہ پچھلے دو سال سے پورا ویشو کرونا پینڈیمک شگرشیت ہے اور اس کی مار پورے ویشو کی ارثویوستہ پر پڑی ہے اور ہم اس سے اترد نہیں ہیں اچھوتے نہیں ہیں اتنا بیسال دیش اور اتنی بڑی جن سنکھیا اور مہماری کا یہ روپ اس نے ان تمام چیزوں کو بدل دیا ہے جس کی بیسے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور جاہد سی بات ہے کہ ارثویوستہ جب کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہوگا کل کر کھانے بند ہوں گے ایکٹیویٹیز بند ہوگی ٹوریزم ہوتل بیوسائے یہ سب ہی بند ہوں گے تو جاہد سی بات ہے کہ لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا لاجمی ہے سرکار نے بہت سارے قدم بھی اٹھا ہے کہ عام لوگوں تک اس کو سبیدہ پردان کی جائے ان تک سرکار ان کے سب سی جانس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں پہنچا ہے چاہے وہ مندگا کے مادیم سے ہو چاہے وہ کسان سممان کی بات ہو یا ایم ایس ایمی کے تحت بینک کو دورہ لون دینے کی بات ہو یا پھر ان نے جو سبسیڈی ہے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں دیا جائے اس پورے پینڈیمک میں اگر کوئی ایک بیوست تھا لوگوں کی کام آئی ہے تو وہ اے ہیں بینک بینکنگ بیوست تھا اور بیزنس کر کے سرکاری چھتر کی بینک چیکی میں بائس نہیں ہوں لیکن میں یہ جرور بتانا چاہوں گا کہ سرکاری چھتر کے بینکوں کی پہنچ تیز کے اُس صدور جگہوں میں ہے جہاں کی عام سنسطھائن نہیں ہے سرکاری سنسطھائن نہیں ہے وہاں بھی سرکاری چھتر کے بینک کام کر رہا ہے اور انہوں نے اپنی بھومکہ نبھائی ہے پینڈیمک سب کے لیے تھا پینڈیمک بینکرز کے لیے تھا بلکل فرنٹ لائن ورکرز کی ڈیفنیشن میں بینکرز نہیں تھے ہم کو وہ تمام سبیدھائیں نہیں ہیں باوجود اس کے چونکہ ہم سرکاری چھتر کے بینک ہیں تو سرکار کی جو بھی نیتیاں ہیں اس کا انپالن ہماری جمعواری بنتی ہیں جو بھی مدد سرکار نے آم جنتہ تک پہنچائی چاہو ڈائریکٹ بینفیٹ ہو اس کے لیے لوگوں کو بینک میں ہی جانا پڑا اور بینک میں وہ اس طرح کی دو گدوری اور ماسک ہے جروری یہ سلوگن نہیں چلا جب ایک جن سہلاب جس کو دو جن کی روٹی نہیں نصیب ہے اس کو معلوم ہے کہ پانچ سو روپیہ اس کو بینک سے ملے گا لاجمی ہے وہ بینک میں ہی جائے گا اور جب وہ بینک میں جائے گا تو جس کے پاس روٹی نہیں ہے اس کو مہماری سے کہ موت کی چنتہ بعد میں ہوگی بھوک سے مرنے کی چنتہ چنتہ زیادہ ہوگی بلکل صحیح کا آپ نے اور صدور جگہوں میں جب پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو اس مہماری میں ایک اپائے کے تحت کی مہماری کے پرسار کو روکا جائے ان دنوں سیئر ٹیکسی یا پرائیوٹ ویکل کر کے لوگ اکٹھے جانے لگے چونکہ اور دوسرا کوئی سادھا نہیں تھا اس اسٹیٹی میں سب سے زیادہ اس میں پرہاویت بینک کر سوئے اور جو بینک پرہاویت ہوں گے بینک پرہاویت ہوں گے ارتبیوستہ پرہاویت ہوں گے آج اسٹیٹی یہ ہو گئی ہے کہ ہم کو اس اسٹیٹی سے اوبرنے میں بہت سمیہ لگے گا آج جو چیزیں دیکھ رہی ہیں اسٹیٹی کہیں اسے زیادہ بھائی آوا ہے جو ہم دیکھتے ہیں فرج کر لیجی آپ کو رین کی ضرورت ہے تو سرکار نے کچھ آپچار اکتہ بنائی ہیں ہم اس آپچار اکتہ سے باہر دہی جا سکتے ہیں جب آپ کا بیوہسائی نہیں چل رہا ہے تو آپ ان اوچار اکتہوں کو پورا نہیں کر پائیں گے جب مارکٹ بند ہے تو آپ کے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے اور ڈیمانڈ جب ہوگا تب جبکہ لوگوں کے پاس پرچیجنگ پاور ہوگا آج ساری اکٹیویٹی بند ہو گئی انکم کا سروت بند ہو گیا تو پرچیجنگ پاور لوگوں کی گھٹ گئی پرچیجنگ پاور جب گھٹ گئی کلکار کھانے جب بند ہو گیا جب اکٹیویٹیز بند ہو گیا تو جہیسی بات ہے کہ یہ جو ارث بیوستہ ہے اور بسیس کر کے ہمارے دیش کی ارث بیوستہ جو گرامین ارث بیوستہ ہے آج بھی ہم کو یہ بات مرنا چاہیے ہمارے جی ڈی پی میں ہمارے گرامین ارث بیوستہ کا ہی سب سے بڑا یوگ دان بلکل بلکل صحیح کا آپ نے تو آج اس بیوستہ میں سرکار کے پریاس ہمارے پریاس اور بینکرز کے پڑتی سمیدنا اور سرکاری چھتر کے بینکوں کا محتو ان تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ساتھ سہا نبوتی تو رکھی جا سکتی ہے آج بینکر آپ کے گھر کے لوگ ہیں آپ کے پریوار کے لوگ ہیں آپ کے سماج کے لوگ ہیں کئی بار ساکھائیں بند ہوتی ہیں جب سبھی لوگ سنکرمنیت ہو جائیں گے تو کیا کرے گی آپ کہاں سے لوگوں کو لائیں گے ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہم تو بےوسائی ہیں ہمارے پاس جب لوگ آئیں گے تو ہم کو دو گزدوری اور ماسک جلوری نہیں کر سکتے ہم اتنے لوگوں کو سینٹائز نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ سادھن نہیں اور نہ ان کے پاس دہرز ہے اور نہ ہمارے پاس وقت ہے جب کیس آئے گا تو کیس ہم کو کاؤنٹ کرنا ہی پڑے گا بائیومیٹرک مشین میں جب ہم کو لاغن کرنا ہوگا تو ہم کو گلپس ہٹا نہیں ہوں گے تو یہ تمام دکھتیں ہیں بوجود اس کے اس کے لئے ہم میں سے کوئی بھی جیمیوار نہیں ہیں اور سیادھ ہم لوگ سبھی جیمیوار ہیں اگر یہ اتنی بڑی مہاماری ہے تو کسی انڈیویزوال کسی انسیچیوشن کو دوست نہیں دیا جا سکتا ہے سیادھ ہم لوگ سبھی جیمیوار ہیں پرکرتی کے ساتھ ہم نے جو کھیلوار کیا ہوئے بہت صحیح بات آپ نے کہیے آج ہم اس کا ملے چکر ہیں پرینام دیکھ رہے ہیں تو آرثی گتی بیزیاں جو ہیں اس کو پٹری پر آنے میں کافی وقت لگے سرکار کی بھی اپنی سیمائیں ہیں چھہ ہزار روپیہ میں کسان کا سال نہیں چلے گا آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ تفان آ رہے ہیں باری سو رہی ہیں فسل برباد ہو رہا ہے کسان تو ہر جگہ سے مر رہا ہے اور کرسی ادھارت جو ہماری جن سنکھیا ہے اس کے لئے بہت دروح سمیں ہے ہم بینکرز کرت سنکلپ ہیں کہ گرامیل ارث بیوستہ کو سدریڑ کرنے میں ہماری جو بھی اہم بومی کیا ہوگی ہم اس کو نبھا رہے ہیں اور ہم اس کو آگے بھی نبھا رہے ہیں سنیل جی زاہر طور پر آپ نے جتنی بات کہیں بلکل ان تمام باتوں میں ست پرتیشت سچائی ہے کہ ہمارے دیش کی ارث بیوستہ کمزور ہو چکی ہے یہ ایک پرکار سے ایک سائلنٹ ورلڈ وار ہے اس میں وپنز نہیں استعمال ہو رہے ہیں لیکن ایک وائرس جو ہے وہ ہم پر اٹاک کر رہا ہے اور اس کا پربہہ ہمارے دیش ہی نہیں پورے وشو کی آرث بیوستہ ارث بیوستہ پر پڑی ہے سنیل جی جاننا چاہوں گے کہ سرکار بہت سارے نیتی لا رہی ہے سرکار کے یہ یوجنا شروعات سے رہی ہے مانانیہ پردھار منتری جی کی ہر ایک ویقتی کا بینک کھاتا ہو تو کتنی لوگ آپ کو لگتا ہے کہ اس نیتی کا لاب اٹھا پائے ہیں یا لوگوں میں ابھی بھی وہ چنچہ ہے کیونکہ سرکار کی یہ منچہ ہے کہ ہر ایک ویقتی کے پاس جو بھی راشی ہے ان سرکار کے دوارہ دی جاری ہے وہ ڈائریکٹ ان کے خاتے میں جائے کوئی بچولیا بیچ میں نہ آئے تو لگتا ہے آپ کو کہ لوگ اس کا لاب اٹھا پا رہے ہیں لوگ اپنے خاتے کھلوا رہے ہیں پردھارنہ جی ایسا ہے کہ جب پردھان منتری جی دو ہزار چودہ میں جب ان کی سرکار آئی تو اگست ماہ میں ایک بہت بڑی مہتوکانچی یوزنہ لے کے آئے تھے جندھن یوزنہ اور واقعی ان کا جو عدیش تھا وہ یہی تھا کہ بینکنگ سماویشن پر زیادہ جوڑ دیا جائے انہوں نے جو لچھ نردھارت کیے تھے کہ سال بھر میں ہم کو اتنے لوگوں کو جوڑنا ہے پنہ میں وہی بات کہوں گا بلکل انبائسٹ ہو کر کے یہ ڈاٹا بولے گا کہ سرکاری چھتر کے بینکوں نے وہ کر دیا جس کی امید پردھان منتری کو نہیں تھی جو انہوں نے سال بھر میں جو لکشے رکھے تھے اس کو آٹھ مہینے میں بینکرز نے پورا کیا اتنے خاتے کھلے اور آج چالیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جندھن کھاتے کے مادھیم سے سرکاری چھتر کے بینکوں نے جوڑا ہے آج بھی جب آپ جندھن کھاتوں کا ڈاٹا دیکھیں گے کسی بھی مادھیم سے آپ کی قطرت کریں گے آپ پائیں گے کہ 98% ایکاؤنٹ جندھن کے صرف سرکاری چھتر کے بینکوں نے کھولا اور اتنی بڑی اتنی بڑی جندھن کھیا کو بینکوں سے جوڑنے کے بعد جو سرکار کی جو وہ ڈائریکٹ بینیفٹ جو سرکار دے رہی ہے لوگوں تک اس کو ہم اس تک پہنچانے میں سفل ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ پریاست ہمارا ست پرتیشت کامیاب نہ ہو لیکن جہاں یہ 40 پرتیشت تھا سرکاری چھتر کے بینکوں نے اگر اس کو 90 پرتیشت کر دیا تو ہم تو دگنا سے بھی زیادہ پہنچ گئے ہم آج نو فریل ایکاؤنٹ کھولتے ہیں جیرو بیلنس پہ کھاتا کھولتے ہیں جیرو بیلنس پہ کھاتا ہم کس کا کھولتے ہیں جو گریب طبقی کے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ ایک لاکھ روپیہ میریموم بیلنس بیلنس والے بینک میں چلے جائیں گے وہ بینک دس لوگوں کو سرویس دے کر کے پروفیٹ کمالیں گے ہم سرکاری چھتر کے بینک جیرو بیلنس پہ کھاتا کھولتے ہیں ہم اسکولرشپ بیدیارتھیوں کو دیتے ہیں ہم اس ٹائپن دیتے ہیں ہم میڈے میل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم سائیکیل دیتے ہیں جو کنیا کے لیے ایک یوزنہ سرکار کی چلی اس میں بھی بینکوں کی ہم بھونی کیا رہی ہے سبسیڈی اجوالہ جو پریوجنہ ہے سرکار کی اس کے علاوہ باقی جو بھی سبسیڈیز ہے اس کو ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ لوگوں تک پہنچ جا رہی ہے سرکاری چھتر کے بینک سچھا ہم ہے اس کو پہنچانے میں لیکن پھر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے سرکاری چھتر کے بینک کیا کیا کریں گے اور بینکنگ بیوستہ کیا کیا کریں گے ہم آج انسورنس بھی بیچیں گے ہم اٹل پینسن یوزنہ کی اتہات ہم لوگوں کو انسورنس بھی کرتے ہیں انسورنس کمپنی بینک بھی چلائے گی چلا رہی ہے آج لائی سی کے بہت بڑا سٹیک آئی ڈی بی آئی بینک میں ہے یہ ایک ڈاڈا ہے باجودیس کی سرکاری ہم لوگوں تک پہنچنے کا پریاس کر رہے ہیں ہمارے بیزنس کرسپونڈنٹ کے مادیم سے ہمارے ہمارے الٹرا سمال برانچز کے مادیم سے یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے دائرے سیمٹ گیا چونکہ جب بینکوں کا مرزر ہو گیا تو جو جو برانچز تھی جہر چی بات ہے ایک ہی پرمائسز میں ایک ہی بینک کی دو ساخہ نہیں رہے گی ایک ساخہ رہے گی باجودیس کے ہماری پہنچ جن سادھارن تک ہوئی ہے ہم سرکار کی تمام یوزناؤں کو پوری تین مہتہ سے لاغو کر رہے ہیں اور ہمارا یہ آقلن ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے اور دیش کے تمام اور ساسدریوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ بہت بڑی بھومیتانی بھائی ہے سرکاری چھتر کے بینکوں نے عام جنتہ کو بینکی سوا سے جوڑنے کے لیے سرکار کی بہت ساری نیتیوں میں ایک نیتی یہ بھی تھی کہ بینکوں کو پرائیوٹائز کیا جائے نزی کرن کیا جائے آپ بتاؤ جی ام بتاؤ سچیب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم آم جنتہ سے جڑے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو سرکاری چھتر کے بینکوں کو کہ جتنے بھی فائدے ہم نے آج آپ کو بتایا کہ ہماری پہنچ لوگوں تک ہے ہم آم جنتہ تک جڑتے ہیں اور ہم سرکار کے انگ ہیں ہمارا مالک سرکار میں وقت کی نجاکت کچھ اپنی مجبوریاں اور کچھ آپ کے چیزوں کو دھیان میں رہ کے میں اتنا ہی ریپلائی دوں گا کہ ہم سرکار کے انگ ہیں سرکار انگ دان کر دے اپنا انگ بیچ کیوں رہی اگر آپ انگ دان کرتے ہیں تو آپ بہت بڑا کلیان کرتے ہیں آپ اپنے انگ کو بیچے نہیں باقی جو سرکار کی نیتیاں ہیں اس پر چرچائیں ہوں گی پنی چرچائیں ہوں گی ہمارا بس یہی ماننا ہے کہ ہم انگ دان کریں انگ بیچے نہیں لوگ کے مند میں یہ دویدہ ہے ابھی کے ماماری کے دوران جو ستھتیاں ابھی بن گئی ہیں اس کے انسار کیا آپ بینکوں میں رکھی راشی کے جو انٹریسٹ ہیں وہ انہیں مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے پہلے کی طرح جیسے انہیں ملا کرتے تھے میں چاہوں گی اس سوال کا جواب ضرور دے پریڑنا جی میں انٹریسٹ پہ آنے کے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں کی جو یہ سنکہ ہے سنسے ہے یہ بہت واجب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کئی گیر ویٹیے سنس تھا ہیں جنہوں نے اندھکری طور پر بینکنگ کی سوائن شروع کی وہ باجار سے گائب ہو گیا لوگوں کا پیسہ لے کر کہ باجار سے گائب ہو گیا کئی ہے سہارا انڈیا میں لوگوں کا پیسہ فسا جے بی جی میں فسا بہت سارے بہت سارے ابھی بہت سارے کوپریٹی بینکس کا بھی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھی سرکاری چھتر کا بینک نہیں بند ہوا ایک بھی سرکاری چھتر کا بینک لیکویڈیٹ نہیں ہوا یہی ہمارے بینکنگ بے وستہ کی سب سے بڑی مجبوتی ہے ہم لوگوں کیا ٹرسٹ کیریئر ہیں ہم لوگوں کے بھروسے کا پرتیخ ہیں چکہ ہم سرکاری چھتر کے بینک ہیں جب سرکار نے دو سال پہلے لوگ سبھا میں ایفہر ڈی آئی بیل جب سرکار لائی تھی اور اس سمیں یہ لوگوں کے من میں کافی آسانکھ آئیں تھی کہ اب ان کی چاہے جتنی بھی جمع پونجی ہو پوری جمع پونجی ان کو نہیں ملے گی اگر بینک دیوالیا ہو گیا تو سرکار نے ایک بہت ہی میگر راستی تیہ کی اس کا سبھی لوگوں نے بیروت کیا سرکار نے پھر سے منتھن کیا اور سرکار نے بل واپس لے لیا اور کسی بھی اچھے سرکار کی یہی نشانی ہو کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی باتوں کو توجہ دیا میں ابھی اتنا ہی بولوں گا کہ جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے یہ فریکچویٹ ہوگا اس کے الگ میکنیز میں وہ ہمارے ایسے ٹینڈ لائیبیلیٹی کا جو میچ ہے بسمیچ ہے اس کے انرو کہ آج ہم کو کتنے فنڈ کی ضرورت ہے ہم کو کتنے فنڈ کی ضرورت ہے جس کو کی ہم لینڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کتنے آئیڈل فنڈ ہیں اس کے آدھار پر کچھ تو سرکار کے ہاتھ میں اور کچھ بینکوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ بیاج میں پریورتن ہوں گے اس بینکنگ بیوستہ کی سب سے بڑی ریل رہی ہے لگو بچت کی عادت جو ہندوستانیوں کی ہے میں پورے دیشواسیوں کے سامنے نتمستق ہوں کہ یہ لگو بچت ہی تھے جنہوں نے دو ہزار آٹھ میں جب پورا گلوبل میل ڈاؤن ہوا ہمارے دیش کو بچائے رکھا اس کے بعد بھی ہمارے پاس اتنی بڑی پونجی ہے اور آج جو چکہ ہم ہم انویسٹمنٹ بینکنگ نہیں کرتے جو عمومن ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے انویسٹمنٹ بینکن ایس پیس کوئلیشن ہوتا ہے آپ کا پیسہ میرے پاس جمعہ ہم اس کو سیئر مارکٹ میں سپیکولیٹ کر دیں گے اگر ہم کو فائدہ ہوا تو آپ کو پیسہ ملے گا نہیں فائدہ ہوا تو آپ کا پیسہ گیا ہمارے ہم اسی بات نہیں ہے ہمارے ہمارے ہم ایک منیمم گارنٹی ہے لوگوں کو کہ ان کو وہ پیسہ ملے گا آتا سرکاری چھتر کے بینک کا ایک ادھیکاری ہونے کے ناتے اور ٹریڈ اونین ارگنائزیشن کا ایک سپاہی ہونے کے ناتے میں ان تمام گراہکوں کو جو ہم سے جڑے ہیں یہ بھروسہ دیل آنا چاہوں گا کہ ان کا پیسہ ہمارے پاس سرکشت ہے we will keep their trust بلکل آپ کی راشی آپ کے پیسے سرکشت ہیں کیونکہ سرکار سرکشا کا دوسرا نام ہے سنیل جی آپ AIBOC کے پریسیڈنٹ اور چیئرمن بھی ہیں میں جانا چاہوں گی AIBOC کیا ہے اس کی کیا رول اور دیوٹیز کیا بھومی کا ہے آپ کی کیا بھومی کا ہے ایسا ہے پیرنہ جی کہ میں نے اس پر جنوری میں اپنا پوزیشن ڈیمیٹ کیا AIBOC سے پریسیڈنٹ کے طور پر اور ابھی میں چیئرمن ہوں All Inearness Bank of Services Federation کا دیکھیں trade unions are the watchdogs وہ آپ کی آرثیق پرہاری ہیں وہ آپ کی آرثیق سپاہی ہیں they are the economic warriors ہم اپنی دیش کو ہم اپنی دیش کی جنتا کو آرثیق گولامی سے نیزاد دیلانے میں اپنی مہتی بھومی کا نیو بھاتا ہم سرکار کے ساتھ نیتی نیردھارن میں بھی اپنی بھومی کیا نیو بھاتا ہیں ہم سرکار اور بھومی 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 ہم دیش کو ارثک سمردی کی اور لے جانے میں ایک اپنی مہتی بھومکاری باتیں ہیں یہی موٹو ہے سنگتھت ہو کر کے سنگتھن کا وکاس انسٹیوشن کا وکاس اس دیش کا وکاس آرثک بجبوتی یہی موٹو ہے سنین جی لگ بھگ 37 ورشوں کا آپ کا انبھاو رہا ہے آپ نے بانکنگ میں اپنی سیوہ دی ہے آپ نے شروعات ایک پرویزنری آفیسر کے طور پر کی تھی ایک بانک بیو کے طور پر کی تھی اور اس کے بعد مہا سچیوی بننا اتنا آپ نے کلمبہ سفر تیہ کیا ہے میں جاننا چاہوں گے آپ اپنی کچھ ویکتگت انبھاو بتائیں بانکنگ سیوہ کو لے کر کے پریڑنا جی میں اسے میں ایم ایسی کر رہا تھا پٹنا اینورسٹی سے جب میں نے بینکنگ سیوہ جوہین کیا جب پرویزنری آفیسر اور میں ایم ایم ایسی بھی کر رہا تھا بہت ہی بڑھیاں بیسے میں جیولوجی میں جس کو بہت لوگ نہیں جانتے جیولوجی بھگرب ساسٹ ہی ایک کمپوزیٹ سائنس ہے یہ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے لیکن تب وقت کا تک آ جا کچھ پریواری جمعیواریاں میں اسی درمیان میں نے بینک آف انڈیا جوہین کیا ایجے پرویزنری آفیسر اس سمیں پرویزنری آفیسر ہونے کا ایک اپنا الگ گلیمر تھا اور تب بینکنگ بیوست تھا اور آج کی بینکنگ بیوست تھا میں بہت انتر تھی بینکوں کا جیسے جیسے وسترن ہوتا گیا ویکاس ہوتا گیا تب ہم لوگ بینکنگ کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کا ڈیپوزیٹ لیں گے اور ان کو لون دیں گے اور الیک سے صرف سیف ڈیپوزیٹ وولٹ رکھیں گے جس میں لوکر لوگوں کو لیٹ آؤٹ کریں گے بس تب بینکنگ اتنے بڑے پریورتن کے دور سے گزرے گا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بینکنگ چھوڑ کے ہر کام کریں گے صرف بینکنگ نہیں کریں یہ ایک بہت بڑا پریورتن ہو گیا جس پریورتن کا وہ فائدہ نہیں پہنچا جو ٹریڈیشنیل بینکنگ سے لوگوں کو پہنچ رہا تھا اس کے بعد ایکسپینسن ہوا ایکسپینسن ہوا ٹیکنولوجی آئی ٹیکنولوجی میں کیا ہو گیا کہ آدمی آم جن سے تھوڑا دور ہو گیا جو ایفلوینٹ سوسائٹی ہے وہ ٹیکنولوجی سے کام کرنے لگے اور جو ہیب نوٹس ہیں وہی بینک میں آنے لگے بینکوں میں بھیڑ بھر دی گئی جب جندھن یوجنا کہ تحت ہم کھاتے کھولیں گے ہمیں اسکولرسیپ اور وہ دیں گے تو جہرچی بات ہے ہمارے پھوٹ پالز زیادے ہوں گے تو جن کو دو منٹ میں سرویس چاہیے جو الائٹ کسٹمرز ہیں انہوں نے بینکوں سے پلائن کیا اور وہ نیجی بینکوں کی طرف ان کا روح ہو باوجود اس کے سرکاری چھتر کے بینکوں نے ٹھیک اسی طرح سے اپنی بھومی کا نبھائی جس طرح سے آج بہت سارے چینلوں کے اس دور میں ڈی ڈی کا ایک اپنا الگ مہتو ہے دوڑ درسن کا اپنا الگ مہتو ہے آپ میں اس لیے یہ نہیں بولتا کہ میں آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھا گوں اگر میں ٹریڈ اونین کرتا ہوں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جو بات جہاں بولنی ہے وہاں میں ضرور بولوں گا تو دوڑ درسن کا کہ آپ کا اپروچ صدور گاؤں میں بھی ہے وہ بھلے ڈیس لگ جائے ڈی ٹی اچھ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دوڑ درسن کی پہنچ سبھی جگہ ہے تو آج جو بینکی پرچین روپ میں نیٹ ٹیکنولوجی کے ساتھ لوگوں کو جو مہیا ہو رہی ہے اس سے میں بہت سنتوست اس لیے ہوں بہت خوش اس لیے ہوں کہ اس میں ہماری بھی ایک چھوٹی سی بھومی کا رہی ہوگی نیتی نردھارند سے لے کر کے اور نشلہ اس طرح سے کام کر کے میں یہاں تک پہنچے میں آپ کو ایک بات پتا ہوں کہ میں نے ٹریڈ اونین کیریئر چونہ میرے بہت سارے جونیر بہت سارے بینک میں ایم ڈیز ہیں سی ای او ہیں آج لیکن ہم نے اگر ٹریڈ اونین کیریئر چونہ تو ہمارے لیے ہمارے لیے یہی پریاریٹی تھی کہ ہم آم جنتہ کی آواز بنے اور سنسطہ کی بھی کاس میں اپنا یوگ دا سنیل جی بہت سارے وشیو پر ہم نے بات کی کچھ جانکارے بے حاصل کی سرکار کے محیم کے بارے میں بھی ہم نے جانا لیکن یہ جاننا ضرور چاہوں گے آپ سے کہ اگر بینکنگ پرنالی میں صدہار کی اگر بات ہو تو کنی ایک دو بندوں کو آپ انگیت کرنا چاہیں گے پرنالی جی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو ویل پھول ڈی فالٹرز ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بینک کا پیسہ لیتے ہیں بینک کا پیسہ نہیں چکاتے ہیں اگر ویل پھول ڈی فالٹ کو کریمنل ایک ڈی فائنڈ کیا جائے کانون میں پریورتن کیا جائے کہ لوگ سرکار کا پیسہ اس دیش کی جنتہ کا پیسہ لے کر کے اور پچا نہیں پائیں تو یہ بینکنگ پرنالی بھی ایک بہت بڑا سدھار ہوگا اور دوسری بات اگر ہم کو لون دینے کا لون دینہ ہماری جمعیواری ہے تو لون اصول لے کا ہم کو کانونی ادھیکار ہونا چاہیے ہم لون اصول سکیں اور اس کے لیے ہم کو کچھ جوڈیسیل پاورس ملنے چاہیے اگر یہ دو چیزوں پر سرکار اگر گوھر فرماتی ہے تو بینکنگ پرنالی بھی بہت ہی جدہ سدھار ہوگی اور لون ڈیفولٹس کے معاملے بہت ہی کم ہوں گے سرکار بھی سدریڈ ہوگی بینک بھی سدریڈ ہوگی سنیل جی بہت بینکنگ پرنالی پر ہم نے بہت کچھ جانا میں اب کچھ باتیں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی پرارمبک سکشہ دکشہ ہوئی تو کہاں ہوئی کیا شروعات سے ہی آپ کو بینکنگ کے کشیتر میں آنا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ بینکنگ ایک ایسی سیوہ ہے یا ایک ایسی بینکنگ شیتر میں ہر ویکتی کا ایک سپنا ہوا کرتا تھا کہ آپ کو بینک میں جانا ہے ایک سکیورڈ اور سرکشت بھوش ہے وہاں پر لوگ دیکھتے تھے تو کیا شروع سے آپ کی ایسی منشا تھی پرنالا جی میں بہت ہی نیم مدھیم ورگیہ پریوار سے بلونگ کرتا ہوں میرے پیتا جی ایک سکشک تھے اور چار بھائی بہنوں میں میرا تیسرا آس تھان تو پڑھائی لکھائی میری بہت ایسٹیٹک ہو کر کے نہیں ہوئی 1967 میں میں نے ہریجن بیدیالے میں جب میرے پیتا تھے تیسر سٹینڈنگ کالیج میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پڑھائی شروع کی اور جب میرے پیتا تھے بلوک ایجوکیشن آفیسٹر ہو کر کے ایک منوہرپور بلوک ہے آپ کو چکردھرپور اور راورکے لائے کے بیچ میں ابھی جھارکھن میں پورا جنگلی آج بھی وہاں جنگل ہیں سرنڈا کے جنگل وہاں میری سکشہ دکھا ہوئی اور پرائیمری سکشہ دکھا میری ادھر ہی ہوئی سنگبھو میں ہوئی ہزاری باگ میں ہوئی اور اس کے بعد میں پٹہ اینورسٹیٹی دو اکھائیں تھیں ایک میرا فادر کی اکھائی تھی کہ میں جیولوجی پر ہوں چونکہ میرے فادر جو بی اچو میں تھے تو ان کے کوئی فرینڈ تھے جو اپلیٹ جیولوجی کے سٹرٹ تھے اور میری مدر کی اکھائی تھی کہ میں بینک میں جاؤں اس اکھائی کے پیچھے کچھ ایموشنل کارن بہت ہی ایموشنل کارن میں نے اپنی مدر کو پرامیس کیا تھا اور آج میرے پریوار کے جو بھی لوگ اس کا رکرم کو دیکھ رہے ہوں گے وہ پونہ ایموشنل ہو جائیں گے کہ میں نے سوچا کہ میں بینک میں ہی نکرے کروں اور آپ کو جان کے حشیت ہوگا کہ جیولوجی جیسے ریچ سبجیکٹ میں ایم ایسی کرنے کے بعد اور کرنے کی پہلے ہی میں بینک میں آ گیا میں بہت ہی کنٹینڈڈڈ آدمی ہوں بہت ہی سنتوسٹ بیکھتی ہوں کہ میں نے اپنے پتا اور اپنی ماتا دونوں کی ایک چھاؤں کا سممان کیا جیولوجی جیسے سبجیکٹ میں میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی اور ماں کی اکشہ تھے کہ میں بینکنگ میں جاؤں اور بینکنگ میں بھی بینکوں بھنڈے میں جاؤں میں دوسرے بینک میں نہیں گیا میں بینکنگ سوا میں میں تین تین بینک میں کوالیفائی کیا میں نہیں گیا اور پھر ٹریڈ اونین میں آیا تو میں بہت سنتوسٹ ہوں چلیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جیون میں کتنے سنتوسٹ ہیں کیونکہ یہی سنتوسٹی جو ہوتی ہے کبھی کبار آپ کے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے اور آپ نے بہت اچھی بات یہ بتائی سنینل جی کہ آپ اپنے ماتا پتا کے ان کی اکشہ کے انسار آپ نے جو بھی آپ نے سوچا یا آپ نے جو جوب آپ نے حاصل کی ان کی اکشہ نروب بھی کیا اور اس سے آپ سنتوسٹ بھی ہے یہ سب سے اتنبات ہے سنینل جی جاننا چاہوں گے آپ سے جو آپ کی جو دنچریا ہوتی ہے کہتے ہیں بانکنگ جو ہوتی ہے ٹین ٹو فائیو کا جوب عمومن ہمارے گھر میں بھی کبھی ہمیں سننے کو ملا کہ سب سے سیف سائیڈ اگر کوئی جوب ہے تو بانکنگ دس سے پانچ کی نوکری اور یہ جاننا چاہوں گے اس کے بعد کیا واقعی میں یہ دس سے پانچ کی ہی نوکری ہوتی ہے اور اگر اس سے اتر آپ کو وقت ملتا ہے تو ان وقت میں ان خالی وقت میں آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں ایسا ہے پریڑنا جی کی بانکنگ دس سے پانچ آپ کے لیے ہے ہمارے لیے ہمارے کسٹمرز کے لیے ہے ہمارے لیے ہمارا کام تو پانچ بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بوس کو یہ حساس کرانا ہوتا ہے کہ ہم بوس ہیں تو رات میں نو بجے بھی کوئی کام بولیں گے ہم عمومن یہ سبھی سنسٹھاؤں میں ہوتا ہے عمومن یہ سبھی سنسٹھاؤں میں ہوتا ہے جی بینک میں اگر بینک میں کچھ ویسے کام ہے جو آپ ادھورہ چھوڑ کے کل کے لیے نہیں جا سکتی ہے آپ کو کیس بیلنس کرنا ہی ہوگا کیس ایک آنٹ فور کرنا ہی ہوگا کیس کو وولٹ میں ڈالنا ہی ہوگا اگر آپ کا کیس بیلنس نہیں ہوتا ہے آپ گھر نہیں جا سکتی ہیں اسی طرح کی کئی چیزیں ہیں اگر کسٹمرز جو پانچ بجے آپ کے ہاں آگے اگر پانچ بجے تک آپ کا بیوسائے کا سمیہ ہے تو وہ ان کے آنے کا سمیہ ہے پانچ بجے آپ کو ان کو تب تب سیوہ مہیا کرانا پڑے گا جب تک کہ آخری کسٹمر آپ کے ہاں سے نہیں چلا گیا تو بینکوں کے اوپر دواعو بہت ہے ریکوٹمنٹ بھی کم ہوا ہے ایکسپینسن جادہ ہوا 10 سے 5 جو ہے وہ بیسرکر کا ادھیکاریوں کے لئے لیں نہیں ہے رہی بات آپ نے میرے دن چریہ کی بات کی تو میں کچھ بھی کر کے خوش رہتا ہوں ٹریڈ اونین میں ہوں تو امومن فیملی کے ساتھ سامنجے سے اور اپنے کام کے ساتھ سامنجے سے اسٹھاپیت کر کے رکھتا ہوں میں اپنے فیملی کو اگنور نہیں کرتا میرے دو بچے ہیں one kills by the profession and one saves by the profession کیا بات ہے ایک آرمی میں میجر ہے he's a pilot اور دوسرا ڈاکٹر کیا بات ہے میں ان لوگوں کے ساتھ نیم سے انٹریکٹ کرتا ہوں اور پریوار میں جتنے لوگ ہیں دوست ہیں ان سے بات کرتا ہوں ان کے سکھ دکھ میں سریکھ ہوتا ہوں اور ایسا کوئی ٹائپڈ میرا ہو بھی نہیں ہے تھوڑی سی گارڈیننگ تھوڑی سی وہ بس اور جندگی بہت آرام سے بہت سنتوشتی سے جندگی بیت رہی ہے بلکل سیوہ بھاو سے آپ اور آپ کا پورا پریوار جھوٹا ہوا ہے دیش کی سیوہ دیش کی حد کے لیے دیش کی بہتری کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ نے جتنی باتیں بتائیں ہمارا یہ دیش اس آرثیق سنکٹ سے جلد سے جلد ابرے آپ جیسے لوگوں کا اس میں یوگدان ہے تمام سرکاری بینکوں کا بہت بہت یوگدان ہے سنیل جی آپ ہمارے کارکرم میں آیا آپ نے اتنی مہتوپون جانکاریاں ہمارے ساتھ ساجہ کی اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لیے تہے دل سے آپ کا دھنے والد آپ کو بھی بہت بہت آبھار آپ کے درسکوں کو میری طرف سے دھیر ساری سبکامنا ہے سوشت رہیں مست رہیں پرشن رہیں دھنے والد تو ابھی ہم نے باتچیت کی شریف سنیل کمار جی سے اور اب یہ جاننے کا وقت ہو چلا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کارکرم کیسا لگتا ہے آپ کو ہمارا آج کا انگ کیسا لگا تو اس کے لیے آپ کو نوٹ کرنا ہوگا پتہ تاکہ اس پتے پر آپ اپنے سجھا و اپنے وچار ہم تک پہنچا سکے تو فتح پت اٹھائے کارکرم بیہار بیہان ندیشک ڈیڈی بیہار دور درشن کے اندر فریزر روڈ پتنا 800-00-01 ہمارا ایمیل اڈریس ہے ڈائیکٹر ڈیڈی کے پتنا آٹ جی میل ڈاٹ کام نمسکر موسیقی موسیقی